بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 حضر الرسول میرا انہاں ماں ہو سکتا ہے پھر شکرہ انہوں نہ ہو سکتا ہے نمازے کو فیلہ پڑا نمازے سے فیلہ پڑا اللہ جی رہے گناہ ہی مات کر دے گا دیکھا کہ نماز کے لئے امام سے پوچھا اپنے زمنے کے امام میں جب آپ میرا ماجب کا جواب کیا بڑھلا دیا کہ اگر نمازے کو فیلہ پڑا اس کی خطائیں مات کر دی گئے نماز کی کچھ امیت ہے پوچھا کہ تنابہ زینب میں بیجا تم نے اپنے باپ کے خاطر کو براہ روٹے کا طریقہ بتا دیا جواب دیا جواب کے من میں تو بھی امام میں اپنے زمانے کا امام ہوں اس نے اس سے سوال دیا اور جواب دیا اپنے آفان اطفاء میں نے جواب دے دیا زمن سے مقابلہ پڑنے کے بارے میں لیکن مطبیل رہے ہیں آپ کے اسے اعتاق اور دی 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 جاتا پاس کر دیا بیجا آپ کی وہ برسپوں کے انسان وہ طرف طرف دین انسان اللہ تعلقارے لیمی بهای میں نہیں کر infilt کر جتہ ایمان نے کہا برسپوں کے اسے اللہ تعلقیم نہیں بہتا ایمان آپ نے تختاثنے کے انسان لگ رہے تو دوسرے ہماری احترام کی مستر کو یعنی موچی تھی کہ ایک من جناتے ہیں مستار کی جب حکومت تو دوسرے ہماری احترام کی مستر کو یعنی مستر کو یعنی مستر کو یعنی مستر کی ایک دن مقبل میں کھولی میں یزید ازبانی کی شبے ہونے کی اطلاع دار میں مقابل دیلی جناب اتار نے اپنے پولیس کے سب سے بہت سار جناب اکتم ساہم نے کاملی احساری کو بھلایا اور بتایا کہ مقدر میں کیا چلانے کے جناب اتار کا اتنے کامل احساری ایک چھوٹا سا پولیس کا بستہ ساتھ لے کے خودی ابن یزید ازبانی کے خیر جا پرچے اس کے چھوٹا کا محاصرہ تک لیا محاصرہ تن کیا دروازر سے دخل پر جناگر سنتا اندر موجھے مکان پر تو خودے کی دو بیویاں تھی ایک شام کی رحمتے والے تھی اور ایک زوجہ اس کی کوفے کی رحمتے والے تھی جو بیوی اس کی شام کی رحمتے والے تھی وہ بھری مدنہ تھی یزید کو اپنا امام مانتے تھی مالیہ کو اپنا خلقہ مانتے تھی اپنا امام حسین کے مددے سے محاصرہ کرتی تھی اور جو بیوی اس کی کوفے کی رحمتے والے تھی وہ کوفے کی وہ مدنہ تھی اسے یہ سلام ستایا کرتی تھی جڑایا کرتی تھی چلایا کرتی تھی تو خودے جو مدنہ ساتھ بھی جانا جب دوسرہ اپلے کا میں نے انساری تھی وہ اس مدنہ سے بھی جو شام کی رکھنے والا تھی اور اس کی افساد پھر اسی جو بھر جیدر بہت دار آتھ نے دیکھانی کی اندار نے پوچھا شام والے زوڑا سے بہت آتے بچوں پر خلی کا مانگ ہے شام والے زوڑا مدنہ اس نے جوا دیا بہت دیا بہت دیا ہمارا شام والا بہت دیا اس کی کوئی خبر کوئی تلانی بھی کھارے پاس اگر کچھ پتا ہوگا تو تمہیں پتا تو بھی ایسا نہیں بتائیں بہت بھوایا بہت چھنکایا لیکن وہ یہی جواب جاتی رہی کی مہینی جانتی بہت دیکھ میں ہمارا شام والا پتا نہیں جانا چلا گیا اور آنے جانے بھی کوئی امکان میں تو اس زوجہ سے ملاقات بھی جو کوفے کی رکھانی تھی اسی لگوں سے میں پولیسی آنماہ نے پانچھا تو باتا شاوات کے لئے کہاں اس نے کہاں میں سنا نہیں کیا جوا دیا بہت دیا ہمارا شاوات پتا نہیں کہاں چلا گیا وہ اس کی اطلاع نہیں ہوئی کہاں وہ اس کی اطلاع نہیں ہوئی کہاں پتا دو پا تو تمہیں بتائی تھی کہنے کو اس موکنہ نے جوا تو یہ دیا لیکن آنکھوں سے ایک طرف کو اشارہ کر دیا جس طرف کو اس موکنہ نے اشارہ کیا تھا عبداللہ کے صفائی بھی طور پر جنہ اس نے اشارہ کیا تھا تمام ہر چیز ہر جگہ ہر پتا چلا نہ رہا کہیں بتائی چلا ایتنا بڑا میں موکنہ کھر گھر 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 اُس میں خولی کا ہری پتا جب بہت دیل پوئی تک ایتنا بہت دے ایک اپنے پوچھا کہاں کوفی سے کوفی سے کوفی آتا ایتنا بڑا کیوں نہیں بہتا کہ موسیقی 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 ایسے ہی تجھے درباہ چندہ ہوگا ایسے ہی تجھے درباہ چندہ ہوگا ایسے ہی تجھے درباہ چندہ ہوگا ہی تجھے درباہ چندہ کوچھے درباہ چندہ ہوگا حسین قدر کیے چاہ چکے تھے خیروں نے حسین کی آگا جائے چاہ چکی تھی اور ہمارے سپاکیوں نے نوت پڑے حسین کا مان جس ماں ملتون رہے تھے میں نے اسی نیت سے نوتنے کے لئے سے خیروں نے خوش پڑا میں نے دیکھا اے مختار میں نے دیکھا حسین کا بیٹا امار رشت میں بستر پڑا آئے اس کے نیچے سے بستر میں نے اتنی زور سے خزیدہ کہ وہ بینار زمین کربلا پہ ہونکھیں ملتون رہا بیٹیوں نے مجھے بستر ملتون رہا وہ سمجھ نہیں کہ میں مان اسلام ملتنے کے لئے خیروں نے خوش آئی میں نے ان کی طرف پڑھنے لگا وہ لیتا ہے میں نے خوش آئی کیوں کہ پیچھے آجے کی پڑھنے لگا جناب زینب نے اپنے دونوں ہاتھ ملائے تھے وہ اپنے دونوں ہاتھ ملائے تھے اور چھوٹے چھوٹے بسٹے پڑھے جانا بزینہ کے پیچھے چکٹے کے میں نے کھانے دیکھا jانا بزینہ کے پیچھے جانا بزینے پھ machinesے کہ چھوٹے پڑھے خوار کے دو سیسی نمیدان کے پیر پہنیا ہے ہی تو نے کیا کیا ہے یہ یمیر کوفہ میں تبین پھولے بار میں کھارا ہوا بہت روچانے لنکھویا میرے پاپ میں تبین نگا رہا میں یہ پھولا تو بھی بچی کے پیچھے گایا بچی کے پھولے پہنچا یہ مطلب اگر میں چاہاں تو بچی کو چھوکے اور راگی سکتا لیکن میں نے اپنے ہاتھ کو چھوکے کی زیادہ دیں گی میں نے آدمی کمی نظر پا میں نے دور بھی بچی کے پچھ سے نظر چکا اس کی اکمی نظر پہنچا لوگ سارو چہتا ہوں برہے ہیں امیر قنمہ دو رہا ہے کیا کیا تو نے کچھ جب بچے گئی میں نے اس کے گانس اس کے گوشوائے اتنی وہ ہوتے کی جائے اور چکیئے کہا اے عمیر ممتاز وہ قریب اتنے قریب کی مستان چی اگر میں مام لے تو پھر گوشوائے اتاکر مجھے دے رہی لیکن میں دعانا نہیں میں نے اسی قرآن میں نے اسی قرآن پہنچ میں کچھ وہ نمیتاں دوہر سے چیچے کہ اس کی کانو کے ایسے اپنے ایک ممتاز اس کی آمیتا ہے میں نے دو گرہ میں نے اس کیا کیا تو میکا کیا کہ میں آنستا اس کے برافتا جانا کے سینے کی تاپا راس بیو یا ساکھل جو میں مانوں پاک موبران مانوں پاک ملتا ہے جان بیا مودا بیو یا نیرسے پاک ملتا ہے جانب شو کیا جو Как بائیو یا نیرسے پاک تاوی جنویро من خبیا بس اپنی cảھتأک شایست کیای شہر کیای سی اور اس نے لوڑتا تمہیں تم نے چواہ دیا اے عمیر کنفہ میں نے جواہ دیا کے لیے دی بھی اگر میں نہیں لوڑھیں تو انہی اور لوڑھ لے گا کہ اس کے بعد میں نے سم کچھ لوڑنے کے بعد میں نے ان کی چہدر شیدنے کے لیے اکھا ہوایا اے عمیر کنفہ وہوں نے اپنی چہز کا تاقش کرنے کے لئے بڑی مربوطی سے اپنی چہرے پہ اپنی چہز چھوائے رکھیتیں میں نے کھچنے کے لئے چکٹا دیا وہ نے چکٹا نہیں چوئی میں نے کمپ جو immersive چکٹا دیا نہیں چوئی میں نے پاس تاکھیاں آگا یہ بہت przypad海 میں پاس تاکھیاں آگا بچہ ہو تھا مائنے اپنے مال ستا سیانا مدار مائنے فرقید بھول کے ساتا سیانا جا نا پر سائم کے گاہل پر سائم جا جنگر پر سائم لیتانے گرامین دال جانے کی چور کی مدار سے خوری پر یزیدہ پر یکی تا رہے موسیقی 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 ایک حمدانی جہاں کئی ہوں وہ در بازے پر چلے آئیں کہ انزیاد کے لیے رہائی کا حکم بھی آئیں تو جناب مبین نے ہاں پر حمدانی کہتے ہوئے کہ جب یہ صداہ جنس ہوئی تو خوشی کے مارے میرا دل اچھل اچھل کے میرے پسک میں ہمیں لگا ہمیں اس خوشنا حیث سے رہا ہوں آزاد رہا ہوں لیکن دوسرے کی لمحے میرے دل کی یہ تھی آتا میں تو بغرمان آزاد رہا ہوں نہ تو بہت کچھ لے کنوں تک یہ مختار اسی طریقے سے زنجیروں میں چکا ہوا حیث میں پڑھا دے گا میں نے مختار سے پوچھا اور تو ومن کیا بakahین کبھی که پڑھا دے گوشش کیا چاہیے پڑھا دے گوششt کیا آپ نے کہا یہاں اگر اگر لوگ سے ممکن ہو سکے تو میلے کی ایک کارس تھوڑی سی روشنائی اور ایک سلوک انتظام کر لینا میں اپنے رکھائی کا سلوک انتظام کر لوں گا موسیل پیس سے چھوڑے دھر پھونے موسیل کیا کھانا آیا چلو سپریم کر کے موسیل پیس نے آنے رکھائی پر رئیس طریق انسان کے پوپے کے اس لیے تو بھٹا ایک سامنہا سا پوپے کے بارا ان لوگ ان کے باروں پر چاہتے ہیں لیکن مولد نے صورت ایک موٹا بڑا صدا کیا اسے بھوست کیا خجور انگوہ تربوس ان زمانے میں جو پھل ہو محصر کے سب رکھے روٹیاں سر پر صد رکھا اپنے اطاق میں اشان کی نواز کے بارے یہ کیا مہنے والا دنزل نہیں کرتا سکتے تھے لیکن وہ نے یہ سب پورا قرآن سکت کیا چلے گے سامان لے کے کہاں وانہاوس سے اونگے پہنچے آباری میں دائر دائر زندان کے کھر پہنچے یہ چانتے تھے کہ دائر دائر زندان رات کی ڈیوٹی پر بید خانی منجا دیا وہ آگے موٹے موچن پرین کو پر پہنچے اس کے کھر دو پر پاک کیا بس اپنا دائر زندان کی زوجہ نے پوچھا کم میں ہوں کہ کم میں ہوں میں نے مندل مانی تھی کہ جب میں تیت سے رفاہ ہو جاؤں گا تو دائر دائر زندان کے ساتھ کچھ سڑوں کروں کا اچھا بیتر ضرور کروں کا میں نے مندل مانی تھی وہ تکہتے نہیں گا کی بھی بھی دائیں تجربت اور زبت آئیت پہنچے کے سامان دے دیں جائے گا اور پہنچے سی انسا پہ اکیوئی تھی اندر کو پہنچا دیں پسے پڑھا دائر زندان کی زولہ ہے سی انٹلی صبح دائر زندان آئے پہ آچھا پہنچے کی ساتھ اس مزر دیں کسی میں ایسی مدد نہیں پانی کسی پولیس اپسک کے زندگی میں یہ زندگی ایسی ایسی کو کوئی مدد ماں آنا آنا نہیں آیا آج تک کہ جو یہ کہیں کہ پہ سے چھوٹ جاتا تو دن کے ساتھ اپنو کروں گا پہ پہنچے تو دن کے ساتھ اپنو کروں گا کسی پہنچے ساتھ اپنی جا دن ہے موکر میں نمکہ میں بکر میں دوگے 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 دوگیاں پکائیں پہنچے پہنچے سین انڈا پہنچا دیں تین دنوں تک یہ امام کرتے رکھے کہ اندرے مندت نامتے ہیں چوتھے دنوں تاہرہ زندان میں اپنی زوجہ سے کہا پھل گا ضرور کہ آدمی کوئی خادش رکھتا ہے اور بھی خادش پوری کرنے کے لئے رشوت کا یہ خوبصورت اندار اس نے اپنایا ہے آج بتا کروں کہ اب ماجرہ کیا ہے دکھاس دکھی پیچ میں تکلیف ہونے کی وجہ سے راج کی جیوٹی پر میں زندہ ہونے کیا آیا ہوں گا کسما جیوٹی پر آیا ہوں گا وہ سب کی دکھاس دکھی کی کیس من لیگ لکھی کہ انہیں پیٹھا آنے دو کیا خصہ ہے چھوٹھے دنے سے بھی داروں میں زندہ نہیں گئی سنی اپنے کی پرستہ گئی داروں میں زندہ نے ہاتھ پکڑ کے مومن کو اندر پہنچ لیا اچھا مولے باہر ہیں ایتنے میں بھی لوحقیت اکی باہر نہیں کی ہے اچھا چھانی یہ بیٹھے 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 ہیں گفتر موکر باہر ہیں اپنے باہر ہیں ہاں کہ یہ کیا آپ ماما کیا ہے کم کم مندر مندر پانی کی تھی نہیں چھوٹھے مندر کی بات اصلی بات بتائیے آپ ملتوا کیا ہے نہیں کوئی ملتوا نہیں میں نے ملت بان کی ہمیں نہیں بتا لیے کیا چاہتے کہ ہمیں کبھی نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کمم ریشنائی اپنی خیل خانے کے مطاب ہے پہل جائے شما خیل خانے سے مطاب ہے یہ سامان پہل جائے کیا آپ پہل جائے پیٹھے ہیں داروکہ زندان سب چھوٹا کے سوچنے میں پہنک ہے جنگیں دیل تک داروکہ زندان سب چھوٹا کے سوچتا ہاں نوہل کرنے میں رہا دیں جو رو سے چھوٹا کرتا کلی کسی جنوب میں دعا کے حید میں نہ دائم 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 کل تیر کے بعد وہ ان نے اپنا سب اٹھایا تو اب اس کے چوہے پر مذکرات تھی مولین کو جان میں جان رہی ہے کہ میں ایک تقریب تمہیں ستا رہا ہوں ڈاوٹر زندان میں مولین سے انشاء کر رہا ہوں ایک تقریب سے تمہیں ستا رہا ہوں اگر اس تقریب پہ تم حمل کر رہے پہتگیز تمہیں ه hätte сторонانا کھ skipping راہے ایسی طور مسئلے ڈاوٹر زندان ڈاوٹر زندان موسیقی 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 ایسی تری مندل اور میں تجھے بہت بری بری دانیا پر بھولا جب میں بھائی تیز آلاف میں بری بری دانیا تجھے دے لگوں گا تو ہمارے سب سپاہی ہم دو دو کی طرف مقاطب بنائیں گے متوجب کہیں گے یہ کیا ہوا ہے تو ایسے موقع پر تو ان سے مقاطب ہوتے کہنا ایک موقع اس میں ہنسی کیا ہے مطلب پانی کی مہنے کہ جب خیر سے رہا ہو جاؤں گا کچھ بھونا ہو جاؤں گا یوں میں بات ہوگا بات ہی آپ کو اندر تقسیم بھی رائے گا آپ نے لیچے تاتا آپ نے لیچے باتا کہنیوں میں لیچے تو جب وہ بات ہے تو در سنیں گے تو مالک اتنی جبار اس سے مخاطب ہوں گے میرے سپاہی بینکہ بزر اس میں حرجی کیا ہے حرجی کیا ہے بیچاری مطلب پانی کی بیچاری مطلب پانی کیا ہے ہم میلے تھے کانی پانی چھے کیا ہے جب ہر ملزی اب نemment کرتا ہے مہین یا depressing ہمیں پہنچ گیا سامان جناب مختار میں دو خفل تھے ایک خفل اپنے پہنگوئی کے نام مختار ان کے پہنگوئی پہ جناب حضرت عمر احمد اللہ تعالیٰ کے فرزن جناب احمد اللہ اور ان کی زوجہ کی خلق دویوں کی بہو جناب سفیہ مختار ان کے حضر سفیہ کی بہن بہن کے لئے آپ نے اپنا واقعہ دکھا کہ بھی نہ کسی جو بکتا ہے کہ مجھے خیر آنے لیدارہ کھا ہے اور آپ نے بہنگوئی کو لکھا کہ آپ کا عرب میں اپنا مرتبہ ہے یزید آپ کی بڑی عزت اور احترام کے طرف ہے آپ پر کے لاتے ہیں کہ میری رکھائی کے لیے ایک سفارش کرکز یزید کو آپ لکھ دیں تاکہ یزید مجھے رکھائی کا حکم دے دیں کسیل بڑای کنی مخابلہ یہ موجہی سے ہی بھی اور تاکہ زندان کو بخط بھی ہے تاکہ زندان کا بخط مولین کو پہنچا دیں موجود پہل جاندے ہیں ہم بارے میں کھوٹرے میں احرام بانا ہے ہمیں گفتہ کے فریصے ہمیں کھوٹرے میں احرام بانا لیا پہنچے جہاں پہنچے ہمیں گفتہ میں تاکہ اجازت سے بچائے پاس سے گزاں کتھ رکھتا ہے پہنچے ہمیں خشک پہ جانا چاہتا ہے اس نے جان کے موجود کو احرام بانے ہوئے دردار میں دلکھا تو کھاں پہنچے ہیں ابھی تو خصدر کو اپنی طاقی ہے تو نے ابھی سے یہی سے اگنا پاندیا مولین نے جواب کیا تو انہوں نے ملت ماندی چیئے گر سے رہا کر جاؤں گا تو انہوں گا پھر اس کے بعد پر اس پھر ہی اگنا تو آپ پیٹے محجنہ کریں کنزیاں ہمدار میں امرنسیات کے ساتھ کھلکھلا کے مولین پڑے کمزور بھی انسان تھوڑی سی خیلتانی کی تقلیب تم سے بزاچ نہیں تھی تمہیں بڑی بڑوں دنسے ماندی خیلتوئی بات بھی جاؤ میں نے جا کر دی یہ دینہ و دینہم زاندرناک کے لئے راستر میں سچ کے لئے موسیقی مولین دعوالے مالا سے بات پہنچے وہ دینہ و دینہم جو اس میں دیئے تھے دعوالے مالا کے پیلوں میں جو گھلتا مالا بڑھتا کرے اس میں دعوالے ہینڈ بھی لے اپنا ہاتھ دعوالے مالا دینہ و آن سے اترکنے لگے کہ منوز انسان کی اتاق سے میرا ہاتھ مست ہوا ہے وہ خود کہتے تھے کہ جو راستے جو انسان ہن اگلوں میں تیزتا تھا وہ راستے میں نے مدینہ پوچھنے کے لئے ہر چلوں گھنزوں میں تحقیل ہوں ہر لنہ ہر لنہ ہر لنہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں تو آپ کا حقام آزاد ہوں کھلے دیزا میں سانس لے رہا تھے نامانون کب تک یقین کے پاس سے خط پنچے اگلی زیاد کے پاس تباہے اور اگلی زیاد کھلے رہائیں کھلے 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 اگل میں نے ان کی رہائی کے لئے کچھ کام کیا شاید مجھے جمسہ مل سکتی ہے موجود کو تکلے مل سکتی ہے مل سکتی ہے میں نے حام رجاب دلہ مولای کھلے قیناہ کے ساتھ سبیت میں سبیت میں مہران کی مارکت کی جنگی ان کی جنگ دیکھنے کے بعد مولا قیناہ نے پرشت ہوکے ان کی بری مدد و سناگی بھی سالگیں کی اور مولای نے مارکت سے کا خنانہ لے کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو کہ کھامدان کا ہر اچھا بھوڑا چوان ایسا بھی مہتو ہوتا ہے جیسے موجھن ہمیت کیا ریاں بڑھن ہیں لیکن موجھن سے بھی نہ موجھن جنت ملے یا نہ ملے اپنے میں مکتا کے رہائی کے لیے کوئی کام کیا شاید مجھے جنت مل سکتی ہے یہ کیسے سوچ کے وہ راستے کے انسانوں نے ہی مومن پہتا تھا اپنے میں اپنے میں دیکھتے ہیں مدینہ مومن پہتا پوچھے راہ کرمک تھا دسترخان بچھائے ایڈا چکتا عبداللہ اپنی سوچہ کو سنای میں تھی موک کی ویڈیو میں آماز دے رہے ہیں یہ بھی بھی چلی او کھانا کھنڈا ہوا چاہتا ہے اور آج جو ملدہ مہین تھی دسترخان پہ اٹھے گئی تھی وہ تھی ہائیس جو جناب مہتا کو بار پسند تھی کسی نے دکھوٹا کیا مہمان سجادہ کو کتوئی خاصت ہے تو خیشہ آیا تھا کابلا کسی نے دکھوٹا کیا مہین تھی دکھوٹا کیا مہین تھی دکھوٹا کیا مہین تھی جناب احمد اللہ انہوں نے اپنے پہلوم میں بچھائی آزتا پہ اپنے پہلوم میں بچھائی آزتا پہ انہوں نے خف بکار کے دیئے دو خر دکھوٹا کیا مہین تھی دکھوٹا کیا مہین تھی دکھوٹا کیا مہین تھی دوسرا ساتھ دیکھا زوجہ کے نام تھا سفیہ کے نام تھا وہ خط ملانم سے زنانے میں بیوا دیا تھا ابھی دوٹوں میں گھتے پھوٹ شروع ہوئی ہوا ہی چاہتے تھے کہ زنانے سے دونے کی صدا بن گئی جناب خقیہ نے اپنا رس کر چکا مہ سے اتنا تھی اتنا ہے یہ اپنے پہلوم میں پہلوم میں ہو جا کہ اپنے سار کے تمام بانورس کے فہدرے ہیں کہاں میں دام نہیں ہے عزیز نانگیرامی شاید مہاں کی اور تو دام کے اطلاع کرنے کا یہی طریقہ ہو خدا کہ جب آپ چندوں پر کرونا نہ ہوگی آپ دیکھوں میں نے دیکھا ہے اور کہ آپ کی یہ خمزہ کر کے گریا کرتی میں مادم کرتی میں اور جب وہ مادم کر کے وہاں سے ہٹ جاتی میں تو ان عورتوں کے ساتھ کہ ایسے دنے باتوں پر ملے گیا اس کے بعد پوری اوپر سے پرسہ پر ہاں آتی تھی اور جتنا ہم کوئی سو سکاں اسے کھائیں دے گی تھی میں نے چند موری ہوتاں تو وہاں دیکھا اراغ میں کہ تھا کسی کے چلے پر ناپیوں میں نیچے نوجنے کے نشانے پتہ چلا کہ یہ ان کے مادم کرنے کا صدیخہ ہے یہ حسین کے کم میں یوں ہی مادم کرتی ہے عجیب انداز ہے جوستر موڑا کے موڑن کے طریقے ایک بیت نئے کے مادے ہیں آپ نے اپنے بار سانتے نوجنے کے سجنے کھائیں میں ڈال لیے یہاں ایسی بات ہے ماں کو کوئی اپنے بیٹھا تو بی بی نے بھی گلیا کیا اس میں بھی اپنے سجنے کے باہنے کے جنادر اللہ دورین بہت سانتا ہے آپ نے بی بی سفیہ ہوگا ہے اے بی بی سر رکھو بس اتنی دیر ہے کہ کوئی میرا خط لے کے یزید کے پاس جائے یزید کا خط لے کے ایرام میں کوفہ پہنچیں ایرزیہ کے پاس تمہارا بھائی رہاں پہ جائے گا لیکن جنادر سفیہ کو چین دنیا پر مضبور کیا جنادر سفیہ نے کیا خط لکھیں آپ ابھی لکھیں خط لکھائے جنادر اللہ نے یزید کے لئے کیا لکھا یہ خط عبداللہ انہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نمو کی جانب سے یزید انہیں نادیہ اتن سفیہ ان کے لئے سلام اس کے لئے انہیں نادیہ اتن سفیہ کہ اے یزید تیرے گفرنرہ کوفہ ایمین زیاد میں میری زورتہ کے اتھائی مکتا کو بینے کسی جو مکتا کے حیث میں نام دیا تجھے پر یہ لازم ہے کہ جب میرا خط تیرے پاس پرچھے تو میرے خط اپنی گورنر کی زیاد کو لکھ دے کے میرے سانے کو اور موطہ کو رہا کر دے دیکھ میری زوردہ نے جو اپنی بھائی سے بہت موطب کر دی ہے اتنا دیا کیا کہ اس نے اپنے سب کے تمام بار روش دیئے میری بیجیگی بھی اپنے سب کے تمام بار روش دیئے ان دونوں کے نوچے دوے پاس میں دو سیاہ پہلیوں میں پر کر کے موطہ دراد کے تیرے پاس پھل رہا ہوں تو خود دیکھ رہے اگزیم اگر تو نے رہائی کا بھائی نہ دیا تو یاد رکھ ایک ایسان لشکر لے کر تجھ پر میں ایک حملہ کرو گا کہ لشکر کا ایک سیار مدینے میں ہوگا تو دوسرا ترش میں ہوگا اور تجھ سے انتقام ہم دین آمِ حسین ہوگا حریف عبید کے سامزہ میں نے یہ خط لکھا عزیزہ نے جنابی کتاب بھی ہر جنمہ اس میں یہ لکھا تھے کہ ایسے دھنکیوں پر اخت جنابِ عبداللہ اتنے عمر نے دو چانبان یزین کو لکھے یزین نے چھوڑا تھا ہر جنابِ عبداللہ کے ماندے بزرگوات کے لکھے ہوئے خطوں کی نابی جو انہوں نے ان کے ماندے بزرگوات کو لکھے تھے یعنی ساگیا سوڑے لکھے سے تب ان خطوں کی نقلیں گی جوادی فارمیس تو فارمیس بہلے آپ نے باہدے بزرگوات کے لچوں کو پڑھا جو ملکانی کو پڑھے تھے کہ لائے سے سمجھوں پر اے پھلتنا اور ان کے کام کو میں ایمان حسین کی بات کرنا کتاب کے پاروں درمان میں لکھا ہے خبرہ کوئیس پھلے مانگ میں ان کے اضافہ بزرگو کے لکھے ہوئے پتوں کا مصمون جو ان کی اختبار کو رکھے تھے اور ان کے لنے سنا لے کہ صاحب ہو سکتا ہے تو بھئے ہم تو گانجلی کے ماندے ہوئے نے جب ع variable کوئی سمجھے بہت کرنا خبری خبرہ میں ایک جا ہوجود ہے … ہے خیالے کے خاصت میں ہم اہت سوالی ے کے خاصل کی کو kafer آt ہا ہے دول کوئی محمد رہا ہے جانبے اپنے دن کے لئے 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 مدینہ سے کل کھاپلا مدینہ سے شام جا ہوگا تو کس کھاپلے کے ساتھ میں یہ خط پھیل بھول کریں کس ہائے میں ہر دوس کھاپلے نہیں چلتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر پر روز نہیں چلتے راستی میں پچھککے، پھر، رنزن، پہل، پائیلکس، چوڑی، سب کچھ ہوتا تھا، کچھا ہوتا تھا، محمد بات مکلیہ دا تھا تو جو بزنس کرنے والا حضرات سے اپنا اپنا سامان تیار رکھتے تھے مینا تمہیں اعلان باتا تھا شہر میں کہ آج سے بیس دن بار فلاں دن فلاں گفتے ایک کافلہ رکھانا کا مدینے سے دوش راکھا کر جنہیں اپنا سامان کر جانا ہو، وہ چلے تھے وہ چلے تھے اور وہ کافلوں میں چلتے تھے تو مہینے دن بینے میں کافلا تیار رکھا تھا اس میں مولین اپنا اعملیں ہمدانے میں کھاک کوئی کافلے سے کیا مات سکتا آپ کی شکمت کرنے کے لیے باتے جاتے ہیں میں آپ کیا حضر جانے کے لیے پیدا ہوں میں آپ کیا حضر بن کے جانے کے لیے پیدا ہوں لیکن کچھ دنوں آرام کر لیتے اتنا نمپا راستہ کر کے آئے کھوکے سے کچھ دنوں آرام کر لیتے آپ ہی نہیں آرام کر لیتے آپ ہی نہیں آرام کر لیتے آپ ہی کافل بن کے جانے کے لیتے کچھ دنوں نے میں ہمیں یہ جانے کے لیتے لیتے بہت مشکل سے کچھ دنوں کے ساتھ زادے نے رکا کچھ صبح تک کا انتظار کر لیتے آپ دیلے رہے گا لیکن صبح تک کا انتظار کر لیتے صبح محمد محمد وہ ساتھ لیتے وہ دو سیاہ پیدین جس میں با بان کر لیتے چھلے وہ باستے کھا انسان میں مہینو ایتا ہے ان کو عمتوں میں دیکھئے طریق پر طریق پر طریق پر طریق پر دو سمانے میں مرمز رہترین مسجد کے چاہو ساتھ کر رہے ہو جائے ترسی میں لوگ تہتے سے سالائی پیس ایک ہمارہ مسجد کا خیرائی پر لیا نہائے خباز پر جیل کیا وقت نماز مسجد میں داخل ہوئے نماز سے پار میں پر اس امام سے اکشار کرنا امیلن میں میں پردوسی ہوں میں مسافر ہوں اس شہر میں پہلی بار میں آنا ہوں میری خواہش ہے کہ آپ نماز کے پارے میں دعا کروائیں کہ ہمارے میں یہ خواہشت پوری کردے پھر نماز میں پاتے ہوئے نماز ہوئی پھر جیمان میں دعا کرنائی کہ ایک مسافر آیا ہے پھر جیسی ہے اس کی کوئی خواہشت ہے خدا اس کی خواہشت پوری کریں تمام نمازوں نے آمین کریں دوسرا دن آیا پھر طریق لباس پہنا جنابیں موضوع ٹی اور میں امیلن میں امیلن میں دلطریق مشکو لگائی خواہشت لیا چلے چلے جب یزید کی قصر پہلے دروازے پر پہنچے نیزے پر طریق سپاکیوں میں راستہ رکھ لیا جنگیہ قرام اور کہاں جائے کہ میں خاصی ہوں یزید کے نام پہ خط لکھایا کامیلوی حضید لوتا کیا کہ جو آیا وہ ایک آئے جو آتا ہے یزید سے خط لکھایا لبیر سے ملائیں لگو کہاں نامیل واپس لوگ گئے دوسرا دن پہلے سے ملائیں جناس پہتا خوش کو لگائی دروازے پہلے خاصت کے دروازے سے نوٹا دیئے گئے راستہ راستہ دن گزر گئے دروازے پہلے ہی دروازے سے نوٹا دیئے گئے یزید دروازے اکٹھار پہ دنس ڈوا میں نمازیوں میں ایک نام سے کہا ہو جو ہمارے دانیاں میں ایک مصافر آیا ہم نماز سے پہلے ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی حاجہ پوری کرے ہم سب آمین کیتے ہیں کجنہ قوشنا تو چاہیے کمہ کوشنا تو چاہیے کم کچھے گا کم کچے گا کون کچھے گا نماز کی اچھان کے بعد پریشما اس مجھے میں تشریف کا ایک ہم وہاں میں رکھام ڈالی سب اٹھا چھکائے بیٹھتے ہیں اور جب تک کہتے ہیں اس کے بارے کا مجھے رکھتا تو یہ ہے کہ آپ کی حضرت ابھی پوری لیم میں کیا نہیں ابھی پوری لیم میں اچھا مجھے تو وہ لنگ کیا کہ حضرت میں کیا آتا ہے تاہی رو پوشش کریں کہ آپ کی حضرت پوری لیم میں مولیب جاتا میں کھولایا ایسے میں حضرت میں آتا ہوں ایسے میں دیا تھا کہتا کھولایاں سے کھولایاں کھولایاں سے کھولایاں یہ تو خلیفہ تو بیٹھانا ہے پتہ نہیں کیسا ہوتا لیکن یہاں نہ ہویا ہے مہا تو پتی تھی نے چھوارا کیا آپ سے پاکش رہے یہاں تو میں سو جاؤں گا ماں جاؤں گا کوئی پرسانیاں آن نہیں نہیں بتایا جب اور دیر ہمیں کہ اس امام اسرام پر رکھے کہ چاں تُنے امام اسرام نہیں پسند بتاو کیا تکلی میں تمہاری کیا حضرت ہے تمہاری جب اس نے امام اسرام کی حضرت نہیں تب مولد کہتے ہیں مجھے تھوئی سی دھارت ہونے ہیں انہوں نے میری پاس ایک خط ہے قلید ترمیل کے صاحب رادے کا جو یزید کے نام ایک خط ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ سب یزید کو دے دوں چاہتا ہوں تاکہ مطاف دہا ترکی دکھائیں پیشمان میں ترکیب بتائیں گوستو کیا یوں اگر آپ اس ترکیب پر حمل کیجئے گا تو یقینان آپ پر جسید نہ پہنچ سکتے ہیں ترکیب پیشمان میں بتائیں مجھے مجھے مدد کا میں چاہتا ہوں ترکیب start چک سے کہا ترکیب متر ملد اگر آپ بیسے نگا سائیں گے کہ سفائر نگا سائیں گے جو شامی حضرات کہیں گے سفائر بیسے پہنی ہیں میں سفائر سفائر سرد روما مانی ہے کیوں انسان ہر قرمیں اور بنانے میں لگا سے لوگوں لگے سے دائیو کی طرح طرح سے چہرے کے راہ سے بنابت سے چہرے کی پہچان لیا جاتا ہے یہ جینی ہے یہ آرانی ہے یہ نیرپانی ہے یہ پانکستانی یہ ہندوستانی اور آسان طریقہ تو یہ ہے چھوٹے خیلوں کو سمجھانے کا لگا سے بھی انسان پہچان لیا جاتا ہے کہ صدا نا آرستہ اگر دن کی تقریب کے لئے تو میں پینڈ آپ نے چھوٹے پڑا پڑا پہن پہن کے چلا آنا اور پڑے پڑا پہن کا کھٹا پہن پکہ چلا آنا گر ڈکہ موسیقی تو تینے والے سمجھ لیں گے کہ یہ کس مدل سے سیم تک آتے ہیں موسیقی کہنا یہاں تک مچا کرنا یہاں تک انبار کرتا یوں اس مدل سے سیم صبح میں آسکر کرسکر میں موسیقی شکل بلکل دنگو جیسی ہوتی ہے سمجھ لیں یہ جاہی ہے لیکن یہ یروس مدل سے سیتا جو ہے تو انسان مدل سے تہوری کی طرح ساتھ سے مدل جو سے تہچان گیا تھا آپ بھی تہچان گئے گئے صبح میں بات پہنیے صبح میں بات پہنیے اور یہ خوش کو بڑا کیا ہے کہ جب آپ پہلے درماتے پہ پہنچیں گے تو جو سپاکی نیزا کی ایک پہنے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد رکی امار چچکی امار جس چان سے آپ چکتے ہیں پہنچے ہیں مہا پہ آپ کو دیکھنے کے بعد پہنچے ہیں آپ کو دیکھنے کے بعد مولنے آپ دیکھنے پہنچیں گے پہلے دبانے کے بعد مولنے آپ دوسرے دبانے پہ پہنچیں گے کوئی اپنے روزے گھنی تیسرا چوتھا نو درواز دے قطر یزید میں پہنچنے کے لیے انسانوں کو نو دروازوں سے اُزرنا تھا اس کے بعد یہ مسلمانوں کے پرسابتہ حلیمہ کا درواز تھا کہ جہاں پہنچنے کے لیے نو دروازوں کو انسان کو پاہ کرنا پڑے وہ مسلمانوں کا نبی تھا کہ جو کھجور کی بنائی ہوئی چڑھائی میں بیٹھا تھا کوئی پہتدار نہیں کوئی روپ ٹھوپ نہیں چھو چاہے آئے مسلم لے کوئی ان کا روپی تھی لیکن یہ تو قصر یزید تھا خلیفہ کا درواز کہ جب نو دروازے آپ پہنچنے لینے جائے اے 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 آپ کو ایک بڑا سا سہن نظر آئے گا وہ سہن کے پاس رہے جائے سہن کے پیچوں پیچ ایک اونچھے چمترے پر چار آدمی بیٹھے ٹھول ہے چپ ہن کا ڑا اور ب ambی چپ ہنے پھر ہے پہنچھے لے پہنмерик نہیں یہ پر ج今日は کوشش دانچہ کیاں لگتا کیاں جسے پیچھداد لگتا کیاں لگتا کیعام لگتا کیاں جنمولتی تشترابی ربکہ سے دیو رسائنگ در سائت پیچھے 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 واہ یزید میں یہ خوش ہو کر کہا تھا کہ دربار میں تمہارا اون جان و خام کو راؤ کیا مکانے تو چاچا ہوتا بنے گیا ہے موسیٰ مانوں کی گائی کمائی بیٹو مان سے انہیں پینے کے لیے ہر روز شراب بھی جاتی ہے ان کے جو بھی یہ شراب بھی جاتی ہے خواب آر اگر آپ نے دیکھا اج نبی سامج کے لوگ پکڑ لیں گے آپ کے اپنے کے لیے جائیں گے مجھے کیے گا پاک چل جائیں گے جب آپ پاک پروشیے گا تو ایک خوبصورت غلام نہ ہے حسین و جمع غلام غلاموں کا مینا لباس جو پہلتے ہیں مینا لباس میں کھاؤ گا آپ کو سیدھیوں پر بیٹ آتوان لے گا اپنے امتر تو آپ کو جو بھلاں سے دیان کر دیتے ہیں آپ کی بھی حجر پوری بجائی دوسرا دین کو آتا ہے مولین رجیہاں میں رجیہاں میں رہتا لیے یہ منی تحریک کی ایسے ہی ہی بھی بھلاں سے ایسی ہی بھلاں پہلنا ہے ایسی ہی بھلاں کی بھلاں پیدا جب آتا ہے دوسرا آتوانا مولین کہتے ہیں جب میں سہین میں پہنچا تو تیرشیی نقام سے میں نے دیکھی لیا لیکنے تفتیر کیا ہے شہابی اتفتیر جب میں آپ آگے پر گیا تو میں نے دیکھا دور سے 500 قرآن سر ستائے پیٹھا ہے میرے درموں کی آہد ہی اس نے اتنا سر اٹھایا مجھے دیکھا اور مجھے میرا نام لے کے سلام کیا اے سلام والے کھلیا میں انہیں آمدانی ملک کے میں نے سلام کے جواب کیا میں سونچ میں پڑھ گیا کہ سرزمین دمشق میں پہلی مکرہ میرا سلام پڑھا میں نے اسے قبیلی دیکھا اس میں مجھے قبیلی دیکھا کیوں نے اس میں میرا نام لے کے سلام کیا میں اور خلیم جب پہنچ گیا تو بھولان کھلا آ رہا اس میں کہا کیا بھولا کیا ہوں میں انہیں آمدانی کہ میں کارچلوز نہیں یہاں بیٹھا تمہارا انتظار رہے بہتا ہوں موڈلی کہتے ہیں موڈلی کہتے ہیں موڈلی کہتے ہیں ہر بھول سنہیں آنے کی کوشش کرتا رہا لیکن موڈلی اجازت نہیں پھل سکی آج میں پہنچا ہوں کچھا کوئی بھالو نہیں لاؤ لو خند جو تمہارے پاس سے اچھے دھو مولکتی اسے کیسے بتا جا کہ میں تب دیکھ کے آیا میں خاصل ہوں میں نے موڈلی کہتے ہیں آپ کیسے جاندے ہیں میرا منام آپ نے کیسے جانا آپ کیسے جاندے ہیں میں چلے کیا ہوں موڈلی کہتے ہیں مولکتی ہیں آج سے اکثر دن پہلے میں نے امام بوسین کو خواب میں دیکھایا موسیق شایر کرنیا موسیق شایر کرنیا موسیق شایر کرنیا دیکھ میرا ایک چانے والا جس کلام ہونے امر امر احمد علی اس بھولیے کا انسان تو سے ایک خادت لے کے خاص لے کے ملکل آقا کے لیے رہا کے یزید سے کل کے وہ خط کا تو جواب لکھوا دینا اے حضرت کرنا میں بھی میں نے یہ تاکھ رکھا کہ اس نے جسے فرما رہے تھے بے جو میں نے کہا دینا وہ کل جسے دن لے کے لئے آئے گا ان سے میرا سلام کہنا ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ میں ان کی جلدت کا عظامن ہوں میں ان کی جلدت کا عظامن ہوں ان کے دلیے خیال کہ جلدت بلے گا نہ بلے امام نے غلام کے سجیے کہنا رہا ان سے یہ بھی کہنا کہ میں ان کی جلدت کا عظامن ہوں کہ اللہ و ساتھ مجھے دل خب دے بھی غلام نے اپنے پیٹوں میں خمیلے دیا میرے خمدہ جی کو بچھا دیا کچھ دیر تک مجھے دیر تک کہ دردار کی یزید کے چند تیرہ شبہ اس کے لڑے ہاں دور کرتے ہوئے مولنگ نے تجسد بھری ہداوں سے غلام کی در دے تھا غلام نے کہا یزید ہر روز ان لڑکوں کے ساتھ ان نیچرل افنس کرتا ہے ان نیچرل افنس ملنگ نے ملنگ نے نمی نام دا کردوں میں ملنگ نے چاہینا چاہیے اور تک بس وہن سمجھے جانے شکل موسیمانوں کا خلی پا حجیب و دریکھ تاریخ ہے منازم کھاکی دیر کچھ دیر میں بزری تھی کہ ایک راستے پر کچھ ملابنی کچھ ہوئے بکھر دے بے نظر آئے مولنگ نے کیوں تک بھری دیگا ہن سے غلام کی در دے تھا غلام نے کہا مولنگ سے کہ یہ بھی اب گزر کے ایرادے سے کھان سے مکلنا کھان سے مکلنا چاہتا ہے جس راستے سے یہ گزرے گا اس راستے کو یہ لوگ کچھ اون سے موتا کر رہے ہیں کیوں کیوں اس لیے کہ یزید کے پیشانی پر ایک زخم ہے وہ بھر دی گھر دا اور اس زخم سے تاکھو ملک ملک آئی ہے زخم کیسا زخم کیسا غلام نے کہا کہ یزید راست ملک ملک ڈا ملک جی بڑی ملک 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 لکھو ملک ملک راست یا بسائن کا کیا بھلا عزیز آنے یعنی آدم سے لے کے آج تک کی تاریخ میں میں نے دو ہی بادشاہ ایسے بیٹھے جو اپنا سب اپنی محل کی دیواروں سے ٹکراتے تھے ایک یزید دوسرا نمرود دو ہی ایسے کہتے ہیں جو اپنے محل کی دیواروں سے اپنے سب اپنے دا تھے تو اپنے کاراں آتی تھے اس لیے خوش دو ہی بھی کہتے ہیں یہ یزید کے پاس کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا بکھ و آدیل تو لیٰذا خوش دو ابھی کچھ دیل نہ گزری تھی مولن کہتے ہیں خوش دیل کا دورہ دکھلا ایک شخص باہر مکلا فطرہ تن انسان میرے دیدانہ پیز اس کے پیادے اپنے پڑے نہیں چاہتے تکرنوں میں سونے کے چوتے پر نہ ہوا مردوں پر سونا اسلام میں حرام ہے جاندی کے تکنے تبے اسلام میں ریشنی دباس حرام ہے وہ ریشنی دباس پر نہ ہوا تھا کمر میں سونے کا سکتہ بیٹ تھا ہار میں اساتھی سونے کی آہستہ سونے کا آہستہ سر چکا کے چلتا ہوایا اس کے ہاتھ پیر تو اجلے تھے شانی بڑے خوبصورت سفید گوڑے ہو گئے ہیں اس کے ہاتھ پیر گوڑے تو اجلے تھے لیکن اس کا چہرہ بلکل سیاہ ہو گیا تھا کب آمام انسان کے چیزے کو سیاہ کر دیتے وہ سر چکایا اور آہستہ آہستہ چلتا تھا وہ نے کہتے ہیں گوڑا میں اس پاس سے اٹھا میں اب آپ کو پکت کے مجھے اٹھایا اور یزید کے راستے میں خواہ ہو گیا یزید کے سمجھے کہا ہوا تو یزید نے سر چکایا وہ اسے دیکھا گوڑا میں یزید سے کہا اے یزید کیا تجھے یاد ہے کہ تُو نے ایک دن اپنے باپ کے حق کی قسم کھا کے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہر گوز بھی ان حاجت کو پوری کرے راست تو یزید نے جواب کیا ہاں مجھے یاد ہے میں نے اپنے باپ مابیہ کے حق کی قسم کھا کے ساتھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے باپ کے حق کی اپنے باپ کے حق کی اپنے باپ کے حق کیا تھا تو یزید کہ تُو جانتا ہے کہ آج تک میں نے تُو سے کوئی حاجت ملی کی کہا ہاں میں جانتا ہوں تُو نے آج تک اسے کوئی حاجت ملی کی کہ آج تک میں نے کہا ہاں میں کیا ہے کہ یہ خط لے پاہا اور اس خط کا جواب لکھ دے یہ بلان بہتا جو یزید کا بلان تھا لیکن یزید کی دردار سے کبھی ایک مرمہ بھی نہیں کھا تھا یہ ہر بلان بھولتا تھا باہتار میں بیچتا تھا جو اپنی کمائن اسے بھولتی کھا تھا اپنی پوری زندگی کی کمائن ایک ہزار دیونکس پہ جمع کی ہوئے تھے اس نے یزید سے ایک ہزار دیونکس پہ جمع کی حسین کا سب خرید آتا اور کربلا پھٹوایا تھا یہ بلان بہتا یزید میں ایک خط چاپ کیا میں نے کہتے ہیں خط وہ پتا تھا چہرے پہ ایک رنگ آتا گیا یزید تیک جاتا گیا خط بڑھنے کے بعد اس نے غلام سے پوچھا یہ تو بکا کیا یہ خط لے کے کون ہے غلام نے میرا بات مپکڑ کے یزید کے سامنے کر دیا یزید نے مجھے غلام سے بکھا اس کے بعد ایک عجیب اور غریب سوال مجھ سے کر دیا یزید نے کہ میں اس کا جواب نہ دے سکا یزید نے اس سے پوچھا عائشہ ہے یہ بتا کہ حسین کے خطل ہو جانے کی وجہ سے تجھے خوشی ہوئی ہے یا تُو رم زدہ ہے میں کیا جواب دیکھا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے یا تجھے خوشی ہوئی ہے میں پریشانی میں کیا جواب دوں میرے مجھے خوشی ہوئی ہے غلام نے آزاد کر دیا وہ بیچ میں وہ اٹھا اے یزید تجھے سے کیا ہاتھ ہے کہ اسے خوشی ہوئی ہے یا نہ ہوا یہ قاسد ہے خبر ہے کیا ہے امامہ تجھے کہتا ہے یزید نے اس کے بعد حکم دیا کہ قام روشنائی اور کاغذ پیش کیے جائیں موجود کہیں ابھی یزید کے مو سے پوری طوا سے جملے ادا مہین ہوئے تھے کن یزید کی خدمت میں خرم قام اور روشنائی پیش کر دی گئے عزیزو مسلمانوں پر خلیفہ مو سے جملے ادا نہیں ہوئے خرم روشنائی طاقت پیش کر دیا گیا خرم روشنائی طاقت پیش خلیفہ دی سنید کی خلیفہ خلیفہ ترلرس جو جو سمانے گی ترلرس 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 وہ وہاں سے شروع ہوا رہے ہیں وہاں سے شروع ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بخار کی شردت کی وجہ سے بچ رہے ہیں ہمارے جیسے ہوتے ہیں اسی لئے ہم پتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں علماء بھی کہ بخار کی شردت میں بھی مروم خوائنی صاحب بچاسون دلین جسم میں لگی ہیں آخری لمنے میں زندگی کے اوکسجن لگی ہے اللہ گر کی صدای نماز کی عوام سرنوچ دیئے پھینک دیئے وہ ہی زیان نہیں بتا تھا اس میں کبھی نہیں بتا مسلمان کا نبی کوئی زیان دے کیسے مسلمان ہیں دول فرمو خجل کا یقین لگی انکہاں وہاں سے اگر اگر تو میری آدھی سلطنب مان لیتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی ہے مجھے یہ خط لسین ہوئے نہیں کہیں لکھا جاتا جاتا کہ آپ باپ کیا آپ کی اسے سمکھا جاتا یہ خط لکھا یہ خط عزید ابن عزید ابن معاملہ کی جانب سے وہ کہے جنبائی اتنی زیاد ہاتھ کی نیت کوفہ کے لیے اما بات فقط اس کے بعد ایک نزیاد تجھ پر یہ لازم ہے کہ جب میرا خط تیرے پاس پہنچے تو تو نہائی عصد اور احترام کے ساتھ محتاج کو رہا کر دیں یدین میں کوئی خاصلہ دلش سے اراغ اور کوئی کی جانب جانبا ہوگا تو یہ خط بھیل دوں گا مولد بیش میں بودھے بزرگ آپ کی یہ لزمت کرنے کے لیے میں نے کیا میں نے خط رہنے جانب کیا کہ ہم نے جانب کیا ہوں کہ چھم دو زہر بھات کے لیے راست کے خچ کے لیے گرتینا اور بھرم دو میرا خط لوگ جاؤں وہی ترکیم کی جانبی 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 وہ پاس تین کو اسلام علیہ نے کہہ کرتا ہے ہم تو گھنٹوں میں تیکھ کر کے راپ کے تی سے پہر ان پار پہنچ گئے تیسر پہت گے نا سما کے تیر بنی ہو گیا تیسرا پہت گا ریت کے تفاہن چل را گا تھے تو اپنے اموں میں ناپ میں آنک میں رہے جنہوں نے اپنا بمان اپنے چہلے پہ تارا ہوا تھا سما کا پہنچتا ہی کیا تیسرے پہ اگرام نکتا ہوں میں را پہنچے لیکن کبھی بیشنیوں بیٹ رالی پہ سما کے ساتھ دی کے سما کے ساتھ پہنچا رہے سی اے اپنے پہنچے تھا تیرے کے لیے تاکہ مطاعر رہا کر دیئے دائیں تیسرہ پہت گا بیدردار میں دام دور خاصی دائیا احمد یزیب کے پاس ستھ لے کہہ لے ہٹنہ کی حصیب شماہ پہت گا مشہرہ شروعی جنوبی ہاں دو شروعی بیدار سزار آج کے میل میں شروع میں چوبے بیدردار میں جاہاں تک پہ بیٹھے دردار سزار پروٹوپول کے حساب سے خط رکھ کے دیا گیا خط دیا دیردار کے زیب کا حد تین مدبہ پھر سے دیئے دین مدبہ مانکوں سے لگایا تین محمصہ کرتا خرچہ کیا پرنیشن کیا خرچہ جو پرنیشن کیا تو چہرے کا رنگ جو سوٹ تھا وہ ذرم آئے لگا بہت دیر کے بعد سے اٹھایا کچھا یہ خضلے کی کون آیا ہے یہ خرچہ جو کھاں سے کبھائی اپنا چھرداری میں کھاں حمدانی نے اپنا رماں ہتایا جیسے بھی رماں ہتایا ایمان زیاد نے پڑی زور سے اپنے زن پر ہاں مار اور ہاں سوز سبسوز مومن تو نے میری موت کا سمان اکتا کیا ہے تو خج لیتے نہیں آیا میری موت کا پڑیوان ہویا کہ حضور میں نے جو کبنا لمحظیا اب آپ رہنا چاہنے سے کون کریں ڈالی پہلی پہلے 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 تو تحبہ لیا محاف اور پڑیوان کے پیش رہا تھا مختار بردار میں پیش کیے گئے وہ حقریب بیری اور طوف اور زنگر جو بانے گئے تھے جسم پہ شابی سے کھولے نہیں جا سکے اس لیے کہ اُس لوگے کی اوپر جناب مختار کے جسم کا گوشت چڑ گیا تھا کتما دائمان مجھل تھا گردان میں کتنی توقتن بان گئی تھی کہ کوئی س گورنن کا دکتن اوپر چڑ گیا تھا گاردان آ گیا گاردان کے پاس بہت نامون تلاشیوے کتنے کی صلاحوں میں دائم تلاشیوے بہت نمپا مختار اب سیدھی کمر کر کے کھڑے ہو گیا کمر سیدھی کی کمرائی کیا ضروری تھا شکر بھیجتے ہیں اللہ کا چکچاک کھا لوگ جاتے لیکن انتاز بہتے ہیں مختار کا انگرائی ہی اس کے بعد فرمایا مختار نے اے ایسیار خبردار اُلٹی اُلٹی شن کرے اس وقت تک اس وقت تک اچھی حضار نہیں کروں گا جب تک کہ میں تجھے تکل نہیں کروں گا چلین už لے سے ہے چلین نے صدی also سدل چلین ایسیار اس وقت تک کوئی برقی لبنا کروں پن Guess ایسیار اس وقت تک میں چین سے رہنگا ہوں گا اپنی زوجہ کو ہاتھ لے لگا ہوں گا کہ میں تجھے فتح لے گا ہوں گا مارنے کے لئے میں کیا ہوں گا چھوڑا ہے جیسا کہ ہمیں تو مانگے نہیں پھر تمہیں درواز شروع گا نہیں انجاز تمہیں چھوڑی کھنٹک کے اندر اندر کوفار نہیں چھوڑ گیا میں تمہارا ہمیں کرتا ہوں گا کہتے خائفے ڈالوں گا جناب مختار نے بڑی زید کے خواب سے تھوڑیا کھنٹا ہوں تب جوڑیز ہمتے میں جوڑیز لگے دل سائے میں رہنا نہیں چاہتا کر کے ہاتھ پکڑ کے مولن کا غزیر کے ہوئے دام نماز سے پاہر نکل گئے مختار پاہر پہنچنے کے بعد مولن نے اپنے خر کے اوپر ایک نحائی پتکل مختار کرتما کیا یہ سوچے نماز نے کترے دلوں سے کچھ نہیں کہا انہوں نے دیکھیں جو چھوڑا رونے لگے مختار یہ مولنے جو ہنزر میں دربار میں رہتا اس کے بعد تم نے کیوں کر کیا اطاقہ لگایا کہ میں یہ جسا چھوڑی سکتا ہوں یہ مولنے لگے ہیں میں نہیں کھانا وہ چیسو کی جو پشکھانی کی خاصت نے یہ پاہ مختار نے کہا یہ میں چونکہ تم نے مجھے رہائی دلوائی پہ لگا جا تم پر یہ لازم ہے کہ اپنا سب کچھ پاہ روپے پاسکر تم یہاں سے چلے جاؤ اپنے وطن کا مدان لاؤ ورنہ اسی لئے انہیں کہ تم نے میری مدد کی ہے تمہیں دعا قید میں ڈالیا دائے گا رب نے وطن کو آجاب کیا ہم تر ہو اب جب تک اندار نام آپ کے ساتھ رکھو گا لائے محمدی 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 دو لو چلے ایک گروہ پہتے دو لو سواہوں کے چلے سفتن کے مدینہ مجھے مدینہ میں پہنچنے کے بعد بہن سکیانی اپنے میں تھا بھائیوں کے بھائیں آپ کے اوپر زخم کا نشان دیکھا کتنا ہوئی کہ دشت ہا کے گھر پڑی دشت ہا کے گھر پڑی دشت ہا کے گھر پڑی خوش بھی لیاں انتخال کرنا بھی بہن کو صرف اپنے اٹھائی کی پیشانی پر زخم کا نشان دیکھا کتنا سے مرد ہوا بہت روئے مختار بہت روئے جنہ مدللہ ابن عمر بہت روئے بہت روئے جنہ مدلہ تشرید لے جوٹی نام کی بہت روئے جنہ 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 شاہ جنہ 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 رجوع جنہ 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 ملے سکھن پھولی ایمانان شایئن کا بہت سماغ رمائن چوٹھی ایمان نے بہت ہی خوبصورتی سے جناب مختار کو اکتا دیا ایک میں کاؤں بتاؤں تمہیں جاتر دینے والا اجازت نہیں بھی چوٹھی ایمانان کے کام دے جاتی میں جاؤں تمہیں جاتر دینے والا آدین میری چچا محمد ایمان کیا جنتا دی تم جاؤں تم سے ڈرزو تین سو سات کلومتر کا حاصلہ دیکھ کر کے مدین سے مکہ پوچھے داکہ اس طاقے مطم سے ملافق کریں اپنی محمد ایمان پیار محمد ایمان پیار آج کل کسی سے ملافق نہیں کر دیں خانہ مشین میں مکام میں رہتے ہیں کسی سے ملافق نہیں کر دیں کیوں بھی کر دیں جو بھی اسے ملافق کر دیں آپ آج چکنے وہاں اسے چھوٹے سچے مختموں میں انچھا کر جنمانے لگائے تھے کونڈا پا عبداللہ اپنے صبح حاکل وادیوں وادیوں سے مکہ وہ یہ کرتا تھا نئی علیوہ مسلمان کا لوگ اسے ملتے ہیں نہیں آتے ان سے ملتے ہیں اس بوکس میں اس دشمنی میں اچھا ٹھیک ہے ملو جنمانے آئے کرو دس دینار پان دینار جو بھی ملافق کرتا ہے کیوں بھی تم سرکتے تیرے چل رہے تھے اس لئے پانس دینار جنمان اصل وجہ یہ تھی کہ یہ ملافق ان سے کر جائے گی نحوانہ محمد حنفیہ دیں آج کل کسی سے ملافق کرنی کسی سے ملتے ہیں کاما کیوں کبارت نے مصور پر دیں موطار کو کبارت نے میگیر ملاحق کی اجازت نیدی کبارت کے استادے مطروں کسی سے ملافق کریں گے وہ شنجی ہے تیتا ہے کی بارت نے مصور پر دیں آج کھائی لیکے موطار کو دفتہ ہاں سے ملتے ہیں تقریب نکالی سوچا کہ بارت جاتا ہونا ملتے ہیں ترکانی بھجی زمین بھجیل آئی جیسے کہ بارت ترکانی بھجیل آنے کے لئے بارت پر یہ چلا جناب مطار اس کے ساتھ چلنے لگے ملتے ہیں ملتے ہیں تو گئے دیں جناب ملتے ہیں 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 جنابِ مطابع میں دوارا جیتے مطلب پہلے سے زیادہ بردن ہے دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں کہ ملاحق ہو سکتی ہیں کیسے؟ کبھا راکھتے دوسرے فرقے احساس کے اس رکھے پیشنہ نے دبائی دیکھیں آپ انجھرے میں کرلیں موتا پاکھنے دبانا خودوں میں چکتا ہوں دیکھیں چلیاں گی گرد غسا رکھتا کیا شب 접ین ہیں چلچلی کی جسے مجھنے دوارا درود پر مکم المغلون لا one still لا مونا لوگ کی غسا رکھتا ہے باقی عمر احمد ok آپ ہا رکھتا ہے نحن اعطاف پیچھا اور اپنے شاید سے کسی آنا ہویا جب اپنا مدوار رہا ہے کہ میں انتہام دینا چاہتا ہوں محمد اے ملتیانے تاہ دیا میں جاؤں پاکن کا بیٹا چوتھا ہی ماں زندان کہ میں جائے پھلے انسے ہی جانتے ہیں جائیں گے تو انہوں نے تاہ دیا تاریخ کی اکتا ہوں میں یہ پڑا زیادہ میں ملی اکتا ہوں پڑا مہتا ہوں اور مکتا جہاں بیٹھے تھے خدنوں میں سردان کے تناورہ مکتا اجازت نہ ملنے کی وجہ سے کہ جہاں بیٹھے تھے تو زمین آنکھوں سے پھی بیٹھیں لاؤائے ناؤمی کہاں جائیں کوفیر جیسے بڑا ہوں سارے میں ہیں اجازت ملی نہیں اپنے چند عزیزوں کے یہاں جو ٹائپ میں رہتے تھے وہ تو ایک شہر طائق مکھے اور عدینے کے بیچ پہ کھنا لے کر چلے گئے ایک سامنک مہا بکی جنات مختار جب تک کہ ایک ہچکا زمانہ نہیں آ گیا آپ جنات مختار اپنے بیٹھے سکفی کو ایک سام کے لیے کو رہنے دیا ہو جا آپ میرے ساتھ لوٹ کے کوفہ چلے کوفے میں آج آج کوفے میں کوفے میں کوفے میں رہتا تھا کوفے میں کوفے میں کوفے میں کوفے میں اس کا بیٹا بیٹھا ہے کہ یزید کے حاصل جہنگل ہونے کی اطلاع اطلاع ایک اطلاع ایک اطلاع توفے میں آم ہوئے آج میں آج راکھ겠�ائے ایک اس مومن جاباز دیم تس آق بات دور اللہ بفاپی یزید کے واصل جنگوں گونے کی تیر روایتیں میلے کتابوں میں پڑھنی ہیں جو سب سے زیادہ مجھے بسند آئی وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں حالاً یہ مسئلات کریں کہ مجھے کیوں بسند آئی مثل اس کا جواب اپتا ہوں مجھے یہ روایت اس لیے زیادہ بسند آئی کہ یہ روایت جو میں آپ کو سنانے بارم سانی زیادہ کے جو خوضبے میں شام دیا اس کا جواب اپنی زیادہ مجھے بسند آئی کہ آپ کو مجھے بسند آئی یزید 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 سلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم علیہ السلام 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 علیہ تشکیس کیا کیا لائے لائچ کیا بس اس کے یہ لائچ ہے کہ یدید سیرو تفری کیلئے تیار کرے ایک دن یزید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سیرو تفری کی جانے سے دنش کے پاس چندر پہنچا شکاہ بھی لائچ یزید کو ایک خوبصورت گرم دکھائی دیا یزید نے اشارت دیا مطلب میرے پیچھے کوئی نائے اپنا خواہ کرنے کے پیچھے ڈالا کرنے دوڑا رہا یزید اس کے پیچھے اپنا خواہ دوڑا رہا کچھ دور جانے کے بعد میرے ناکھوں سے پوچھا دیا یزید نے یہ رہنے کے لیے کہ اپنے گرم گیا ہو گیا یزید بھی بھی چندہ آخر جو ہزارت کائی جانے کے لیے کہ جہاں ہزارت from ایک کو سوالی سے بارک پہنچ ہے وہ خوب چندہ ہے کہ یہ کو مخانہ بہتا ہے سوالی کی زیادہ کی زندگی نہیں کھا کہ جہاں سوال کوئی تکوش پر ریٹا ہمیں زور ڈالنے کے لام ہو ایسے نہیں اگر پوڑا تکی بیٹھ جائے تو اکثر اکثر سوال کوئی کی پیٹھ میں پیٹھ دیل پاتے گے پاتے گے پاتے گے پاتے گے اور کبھی ایسا خیل ہوتا ہے کسی وجہ سے کہ سوال گے پاتے گے پاتے گے ہونے خیل رہنے کے لئے جو سارے کھوڑے ہو وہ تکیں سŁڑا گیا 날ہی ہے سوار خ وش رح ڈال نريک ہوسڑی وہ چل کونڑے گہ ٹھوڑا ہے جو کوئی پ ether دنیا کہ سوال کو بچانا کے لئے کہ پیچھے سے جو قوادے آئے گے وہ سوال کو نمتے لینے کیونکہ وہ کم جڏ کے لئے ہو ڑھوڑا ہے خوڑے کو کٹا کی ہے آبادی میں چل لیتی آباد میں گزر لیتی لیکن زمانے میں ایسا سوچ لیتا کھوڑا یزید کا کھوڑا بیدرتا ہے درتا ہے تھماتے سے وہ ایک دب تھماتے کی آباد خوفنا ملتا ہے کھوڑا بیدر چاہتا ہے ایک یزید کھوڑا اور زور در کے لطاب میں کھڑا ہیرم دیر کا حقا کہ ایک خوفنا بھنا کا ہوا یزید کا کھوڑا بیدر کا یزید اپنے دوازن بھولے کی پوشت پر بہتراب نہیں رکھ سکا یہ بار یزید جو پائن جانے اتفاہن اس کا پیہ اس کی رکاب میں دنچھا رہا یزید کا کھوڑا درہ ہوا سینما ہوا بیدر ہوا ترک بعد yon شامل اک دلما بیدر شوورا اینجال اینجال ایک اینجال جہاں یزید تھوڑے سے سمیر پہ بھی رکھا وہ لاکھا پتری بھی نویلی پتر کی چھوٹیاں دی درام دار سکھ ماں گواں 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 یزید کا بھراب جوڑنے لگا یزید کا بھراب تو دا ہا یزید کا ایک بھی رکھا مینک چھوٹیاں یزید زمین پہ چھوٹیاں اتنا کو بھراب تو دا ہا یزید تھوڑا جبتا خرزا خرزا لگے جبنوں میں بھی رکھا دا ہاں گئے یا لگنے پہ بھراب عادی موسیقی 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 کی دوسرت کے لیے جا نہیں سکے عزیزوں جو فیلسٹ شبیر آشون حسین نے تیار کی تھی اگرچہ کہ فیلسی سے سکی ہم چاہر چاہر ہیں ہم کے ہمارا نام اس میں لکھ دیا جائے تو جو مرنے کے لیے تیار ہو وہ نکل کے پیرے ساتھ آئے تاکہ انہیں انتخام بیا جا ہے پانچ باریوں نے اپنی اپنی تدباریں نکال کے اپنی گرموں پر اپنی حضور حضور کریں تو انہیں اپنی گرمیں کٹ لیں کہ نہیں اسلام میں بڑھنا خودکشی کرونا جائز نہیں سب سے پہلے چکتے میں روز امام حسین پر زیارت کریں گے معافی مانگیں گے کہ مولا کو مجبور سے اپنی حضور کریں گے آپ کی حضور کے لیے ضرور آگیں گے یہ پانچ حضور کا دشتر کوفے سے کربلا پہنچا جب دوسر کربلا نظر آئیں اپنے آپ کو دوسر زمین پہ گرہ دیا خودنوں کے پر چلتے ہوئے روز امام حسین پر پہنچے کاریخ کی کتاب میں یہ میں نے پڑا کریں گے کہ ان پانچ ہزار مہت کریں گے بید انسانوں نے کی بنا پہنچنے کے پاس اتنا کی شعر کیا اتنا سوڈ کاریخ کی اپنے مہمہ کے ساتھ سے بکےouter کی رونسوں کی دکتی وارن تک ان کی سب ایک سب ایک منہ کے سب رونس لیتی مہم سوئی تھی 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 کہ تمہارا اتیار ہے لے جاؤ چار سلامیوں پر اکھرتا کیا سمجھایا دیکھو راہ میں جہاں تمہیں ہمیں کہہ دے ماں پرے ہو جمعنے جب میں ہمیں بلان کروں دانی تک سے یہاں آنا اصلاف تل دوسائیں تمہیں سب ملکے ہوتا ہوں گنا انہوں نے کہا تو بھی در سے تو بھی در سے تو وہ بھی سپیڈ کا کاریپریشن کیا پسٹلز کا کاریپریشن کیا اور راستے کا سپیڈکشن کیا اس راستے سے نہیں آسکتے راستہ پہاری ہے تو یہ راستہ پتشکوار ہے یہ راستے سے آنے سکتے کیونکہ یہ راستہ آنگ ہے شہرہ ہے نیشنا اکنے میں یہ راستے سے آنے ہوں گے ایتنے بجے ہی چلے ہوں گے موسیقی 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 لگتے لگتے بھی تو تک پہنچے اب چل کے کوفے میں آرام کرتے ہیں ہمارے سید و سردہ جنب سلیمان اپنے صلی اللہ علیہ وسلم مردان کا مان مانگا کریں گے یہاں پہنچیں گے فقط چلے گا کوفہ دس بھی ہے سمجھ جائیں گے وہ کوفہ چلے گے اور ہماری اللہ حافت ہو جائے گی اپنے کے کہاں جائے گا پہنچے کوفہ پہنچے بہت دیلے ہوتے ہی جب پہنچے نہیں کیا رہے تو جنب سلیمان کھڑایا شاید ہمارے سیباہی چاہ سو ہم سے پہتے جنب کو سیٹھا رہے تلاشی کینے نکلے دیکھنا ناشے پڑی ہے روڑے لگے لیکن جب تلاشی لیتے ہیں کہ آنچے پہنچے شیمت کا پرچھم بگرا پھا نظر آیا علام ٹوٹا ہوتا امارے ساتھ کو نظر آیا خوش ہوئے دیکھا تو فرنسلی پہ پہنچے ملاحاں آبی پوری کیفیت مانوں کی پہت خوش ہوئے نوپر میں پہا بھی بہت دو چند آنیاں اور آپ کی ذیمت میں بہت دن میں اس کے لاتے کہ نقیلت کے پاس یہ پھانکے ہوئے کچھ اور جناں ہوئے کہ دس بارہ ہزار کا دشکر امارے ساتھ کو بہت اللہ کے ساتھ ہیں وہ چاہے ہیں کہ یہ واپس کو پہتا ہملا کریں کہ کیا کریں گا کہ ہم نے مسئلت کو اسے اٹھا کے پٹک دوں گا مینے پہ پھر ہمیں اسے پتل کر دوں گا کہ کیا کریں گا میں آپ کو دران کرنے ہوا ہے جان راہ ساتھ اکسانی آپ ساتھ بلکہ حمدہ کر دیجئے باپس اشلا کو گرام کی تاریخی سے پہلے پہلے جنگ کا نظر ہو جائے باپ نے بیٹے کو وہ علم کے پاس کی دکھا سمجھائی اے بیٹا تو جانتا ہے جہاں وہ علم ہے وہ اپنے پاس کتنی مصموط ہے کہ بابا کیسی کہ سب سے پہلے جو لائن ہے وہ تین اندازوں کی فیر جب تُو کا کب کرے گا وہ صرف دیر چلائیں گے تاریش کی طرح سے کہ تجھا نہیں پائے گا سلیمان نے سلیمان کے پیچے تھا بابا موکدی فرطوڑ ہوں گا اچھا میرے باپ اس کے پیچھے نیزا پتا سپائی کڑے تھے حقا کی ہوئے وہ کھلے کی دیوار کی طرح سے بہتر تان دے گے تب تو کیا پیٹے گا مدلہ کہ بابا میں وہ کھلے کی دیوار کھان دوں گا اس پیٹا اس کے پیچھے جو سپائی کے وہ تاریش کی رہے گے وہ ہمزہ کر دیں گے کہ بابا میں وہ کھلے گا باب موکدی سے پیچھا این درہ کیا پیچھے موک سے دنگ لندہ موک سے دنگ لندہ سونا ہوتے خاند میں جواندگا ایک درہ موک سے پیسے کھاندگا سنا ہے کہ بھلاں دیتا سنگل ہوئے موت کو شہر سے زیادہ شریف ہوتی ہے عزیز آنے کے روحیر خاصی ببنی حسن نے بتایا جس نے کہا خاند کے برسول امان ابن سوڑا فضائی نے سوڑا فرس کے لگے جب سے برسول امتحاد پر ایسا کر دکھایا باہت میں نے بیتا مجھے اتیا ہے بیتا برسکیٹ بار خوڑے کی زین کس کرتن کی جس کرتے تھوڑے پر بیتا خاند اور یہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں عمر نے بیت اللہ امیسیاب کو اس کی سوائی سے اٹھا کے زمین پر پٹک دونا اور جب میں اسے قدر کر دوں تو میں آواز بلان کرنا جا آپ سکھاتے ہو جس ہیں آپ سکر مل کے خاندہ کر دیجئے خاندہ کر دیجئے بچہ دیا تیر انداروں کی تیروں کو کفتا بوا نیزے باری سپنیوں کے حلقے کو توقا بوا پہنچ کے آپ پیٹنوں میں ہماری دیو پیٹنے دیو پیٹنے زیاد کے کمر میں ہٹ دار کے خاند نے اسے زمین پر پٹک دیا کس کے ہاتھ سے نیزا چیچ دے کس کے سینے میں اتنی زور سے مار دیا خاند دے جو نیزا کھنا دے خاند گا عمر نے بیت اللہ امیسیاب کی تہریم زیرا کو کارتا ہوا سینے کی ہٹیوں کو سٹوڑتا ہوا کس کی جانب تہریم زیرا کو چیرتا ہوا کس کی جانب تہریم زیرا کوشکار چیرتا تو خاند دے کسیب زمینزیر نخری ایک سرد کسیب ادازر کسیب سرد کسیب زمینزیر کسیب زمینزیر کسیب� کری کسیب زمینزیر موسیقی 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 ابن حسن اب چوان کو گیا ہے اپنے چکا حسین کے ساتھ گھیر کے کردلا مایا جا رہا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے باپ کے خون کا تُو مدلہ لے تو تجھ پر لازم ہے کہ دس نا کا لشن دوسر کے لیے پھیجے تو بھرم نے خب کے جواب میں یزیم کو خب ذکھا اے یزیم تیرے باپ مادیا نے میرے پاک کو دس ایسے پہنوان کو فرد دیئے تھے کہ جن کا ایک ایک پہنوان دس 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 پہنوں پر آئے گا ہے یہ دس پہنوان جن کا سردار ارزفر شامی ہے میں تیرے پاس رہانہ کر رہا ہوں تجھے تیرے باپ کے خون کی قسم پر ان دس پہنوان کو صرف اور صرف تو جناب قاسم ابن حسن کے خلاف استعمال کرنا کربلا کے میدان میں جناب قاسم ابن حسن نے ان دس پہنوان کو باصل جدھن کیا ورہا ہائیماری اوہارہ خلال جند خام یا نیرے پیخ بات پار کے باران بات پار کے باران سکتہ ازین خاندگرا اکی آر دکھ اعتراف کرنے والے بڑی خوبصورت بانداز میں یہ اتناس کرتے ہیں کہ تیرا پر اس کے پاسم میں ایک بہار جیسے پہلوان کو عرصہ شامی کو کیوں کر اور کیسے جو چھوٹے کر گیا اور شکن مطلع کو بھی اور دوسروں کو بھی لیکن جو ہم کے پاسم میں نے حسین غافی اپاس سے شکل تھے فندل سی پہلی لبنے کے دن پر موٹ چلانے کے دن افصار نے ہاسم کو سکھلائے کے ایک دن دو دانے درمین کے لگنایا ایک میرے لارک کسیل اگر تیرا کلین کی سیدن محابلہ بابے سے پڑی مانکے کرائے تو کھرانا مت کھوڑے کو عبدی دشمن کی جانید کھرانا جب دشمن بلکل تیرا خیم عدد ہوگی تو کھوڑے کو چسٹ کرنا فیضا ہوئے تیرا بواہ کر فیضا ہوگی اور دشمن کے سیدن آرکا بزنی پہ ایسے پہلی تکا چلانا دشمن کے ساتھ ہے تیرے کھوڑے کے حضا اگر تیرا کی تیرا کی تیرا کی تیرا تھا ہوسیٰ یو بی جب ہزار پاری سوڑوں کا بنا تسر دشمن کے ساتھ کے لی رہتا تو پاڑھا تھا رہا تھا تیرا میں تیرا کی تیرا کا سامنے دیکھن سکتا جنابہ تاکود میں خصان بے موزی ٹادی دونوں میں پاس سیدن تھی دوستو لیکن اب سوال یہ دکھا ہوتا ہے کہ کھلا ہوتا کو حیثان میں جو مین سمین پہ کرا وہ شرم اس کی نسوہ کے لئے موچن کسی کا خیلہ شاہ کسی کا خیلہ شاہ اس کے جیدے جیدے وہوں سے پانا نہیں کوئی پھر کیا جانتے ہیں دوستو اس کا بھی بہت دیا آپ میں کہ کیوں کیوں کہ کیوں صرف جیدے 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 وہوں سے پانا کو آئی گے میں آپ کو بتا رہا ہوں دشمن کی زمانیں سنیں گے مختار کا زنا تھا اوپا ایکنی ماں پہ اختار رکھ کے پیش کیا ہے پھاری اگران کا امان تھا ہموائی دیمار گرش چلانے والے زیبہ میندہ این بار اتنا آئی بہتن تھا کہ اگر یہ جو گرش چلانا تھا تو دشمن کے سر پہ گرش پانے تو دشمن کے چوہاں منا ہوگا 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 لیکن دشمن کیسے گھوڑے کا بہت ہاں ہوتا تھا اس کے پس کے پاس میں سے گھوڑے کی گھوڑا کی پکڑی کی ٹھوڑ ساتھی تھے جب ہمانی فوجوڑے کی پیش کیا گیا تو اس نے اپنے زندگی پاستانیو سنائی اے امین اکنو فوجوڑا جب ہمانی فوجوڑے ایسا پھر شمی کو پکڑ کے دیل دیر دیر دیکھا تو خاصی مطنی حسن کے مخابلے کے لیے کوئی نکل کے آنے رہا تھا خاصی مطنی حسن کبھی مہنے جاکہ کرتا تھا کہ آباز دے دے پھر میں ہنے بھاؤ کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو میں آپ کو دروان کا خلیف سمجھتا ہو آئے خاصی مطنی حسن کبھا چلائے مخابلہ کرے پتہ چلے کبھے تم دروان کا خلیف نہیں کرے نہیں بھی کہتا کوئی عرصہ شامی کو جو دیکھ رہا تھا کوئی نکل کے نہیں آتا بچہ تھوڑا دروان کا ہوا اے ملے مطنی حسن کبھا دروان کا ہوا خبردشکر میں پہنس پتا خبردشکر کوالو تم میں کوئی ایسا ہے جس نے نیمہ کیا پیا ہو آئے خاصی مطنی حسن کبھے خاصی سے پتا چلائے کہ ایسا رہا ہوا کی ہے کوئی نکل کے نہیں آتا میں ننا میں ساہا کوئی نکل کے نہیں آتا کوئی نکل کے نہیں آتا تو بچہ کیا کہتا تھا مل 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 کیا تم دن پر چکا مل مل سکتا تھا تو سمجھتے بہت بہت سمجھتے ہیں نہیں نہیں ایسا حرکت نہیں ہے مل سکتا مل سکتا مل سکتا چلائے کے بہت کوئی نکل کے نہیں آتا کوئی نکل کے نہیں آتا اللہ انہیں مات کرتا ہے اے میرے کو خواہ جب کوئی نکلشکر سے بھی کر کے نہیں آتا تو جناب خاصل نے محسوس کیا ان کی وجودیں پیل کی پیل کے دھوٹے کا تسمہ کیلا ہو جائے حضرت ناہی جرامی فیس بھوک سوال کے دھوٹے کا تسمہ کیلا ہو جائے وہ دکھا ہونے پیل تا کے فیل تک بس بسے کے سامنے پیل نہیں سکتا چلاب خاصل ابن حسن نے تو میں اپنے مار کہتا ہے جناب خاصن کے وزن نے اپنے ہاتھ دو سوٹوں سے کلائے کیا دوستوں چھوکے بائی پیر کے دوٹے کا قسمہ پاہ بگتے اے موتار میں نے پیچھے سے دھوپر سے پوری خوبوں کے ساتھ کو جناب خاصن کے پیر کے مار جناب خاصن کے پیر سے کن ساتھ اپنے جانے گرانے جناب خاصن کے پیر کی ہمٹی کو ہلے اپنے جو کس کی دیر کی ہمٹی کو جاتی میں وہ دھنٹا کو لہتا ہے پاس اچھا ہے لیکن اپنے پیر سے ہی لانتا ہے کیا پناہ کے پیر سے کن ساتھ دے اپنے پیر کے گرانے چھوکے بائی پہ تا ہے چھوکے بائیا پیر کے پیر کو جدüğ کو مارکاہ جو سائے پیر کریں اس کن ساتھ دے اس کن ساتھ دے اس کن ساتھ دے شئ Palہ کی اسگی بھین دیس کتھ وقیب exams قائد نہ موسیقی 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 موسیقی